بولانا بہت تحریک چلی آپ نے بلکل درست فرمایا کہ کراچی سے لے کے خیبر تک سارے مسلمان سراپا اتجاج تھے اور تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوں اتنی بڑی تحریک شاید کسی اور مقصد کے لیے نہیں نکالی گئی جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں بہت سارے اتار چڑھاواتے ہیں جس وقت یہ تحریک چل رہی تھی اور آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ جو قادیانی ہیں ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے کسی سٹیج پر کسی موقع پر آپ کو کبھی یہ احساس بھی ہوا اس وقت کہ شاید یہ آپ کے مطالبات منظور نہ ہو اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا یہ باتیں تو آپ کے ذہن میں آتی ہوں گی میں درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب حنیف رامے صاحب میں ساتھ تھے اور مرکز میں ہمارے پرائیم منسٹر جناب بھٹو صاحب آپ کو یاد ہوگا تاریخ اپنے آپ دہراتی ہے کہ انیس سو تریپن کی تحریک ختم نبوت میں جو قادیانیوں کے خلاف چلی تھی چودری زفراللہ کی وزیر خارجہ کے مقرر ہونے کے بعد رد عمل میں تو اس تحریک میں قادیانیوں نے مسلمانوں کے جلوسوں میں شامل ہو کر خود ہی ان کو تشدد کے راستے پر ڈالا لا اینڈ آرل کا مسئلہ پیدا کیا لا قانونیت کی شکل پیدا ہوئی تو اس تحریک میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تحریک کو کچل دیا گیا تو انیس سو تریپن کی تحریک کے اس تجربہ کو سامنے رکھ کر ہماری بیدار مغز جو دینی قیادت تھی مثلا حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری مولانا مفتی محمود مولانا شاہ من نورانی پروفیسر غفور احمد چودری زہور الہی اور علامہ احسان الہی زہیر سید مظفر علی شمسی تو ان حضرات نے باہمی یہ فیصلہ کیا کہ اس تحریک میں ہم نے تشدد کو در نہیں آنے دینا اور ہم کوشش کریں گے کہ اسے پر امن رکھا جائے چنانچہ پوری تحریک گواہ ہے اس بات کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اینی طور پر گورنمنٹ سے مطالبہ کیا گیا اور اس وقت نیشنل اسمبلی میں مولانا مفتی محمود مولانا عبدالحق صاحب مولانا غلام غوث مولانا عبدالحکیم مولانا شاہ من نورانی عبدالمصطفی زہری مولانا صدر شہید ایک بھاری بھر کم ہماری دینی قیادت نیشنل اسمبلی کے اندر بھی موجود تھی باہر بھی قیادت موجود تھی تو باہر سے تحریک کے علاو کو پر امن طور پر ان حضرات نے روشن رکھا نیشنل اسمبلی میں بھی چونکہ بھرپور نمیندگی موجود تھی اس لیے ہمیں سو فیصد بھی یقین تھا کہ اس دفعہ یہ ہماری تحریک نتیجہ خیز ہوگی ہر چند کے گورنمنٹ کے بعض اقدامات کی وجہ سے تشویش ضرور پیدا ہوتی تھی کہ کوئی ابتلاہ پیش نہ آ جائے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تحریک چلاتے ہی ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ سو فیصد ہمارے مطالبات مانے جائیں گے لیکن اس تحریک جون جون وہ تحریک چلتی گئی اس اور جس والہانہ پن کے ساتھ پبلک نے اس تحریک کے اندر حصہ لیا اور جون جون سے اروج ملتا گیا تو ہمیں بھی یقین ہوتا گیا کہ ہم اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں بلکل تحریک زور پکڑتی گئی آپ نے بھی بڑی ہمت سمجھداری سے سب کچھ کیا لیکن وہ وقت تھا جب جو قادیانی تھے وہ بہت اہم عودوں پر فائز تھے بہت بڑی ان کی طاقت تھی تو یقیناً وہ اس راستے میں بڑی رکاوٹ بنے ہوں گے کیونکہ یہ عقیدے کے حوالے سے فیصلہ تھا تو وہ تو اس فیصلے کو انہوں نے رکوانے کی بھرپور کوشش بھی کی ہوگی اس حوالے سے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ خود سے اگر میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اگر اس وقت جو کچھ بھی ہوا آپ کے ذہن میں جیسے آپ نے فرمایا کہ سب کچھ تازہ ہے دیکھئے یہ واقعہ 29 مئی کو ہوا اور جون کے پہلے ہفتے میں ہماری نیشنل اسمبلی میں ہمارا وفاق کا بجٹ پیٹھونا تھا تو بھٹو صاحب نے اس دوران میں تقریباً دو ہفتے گزرے اور انہوں نے تحریک کے بانک پن کو دیکھا تو وہ اب ایک بالغ و نظر محب وطن قومی رہنما تھے انٹرنیشنل شیم کے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے کہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں چنانچہ انہوں نے اینی راستہ اختیار کیا کہ بجٹ کے منظور ہونے کے بعد ہم اسے نیشنل اسمبلی میں بحث کے لئے لے جائیں گے اس وقت اکثریتی پارٹی پیول پارٹی تھی اس کے سربراہ جناب بھٹو صاحب تھے انہوں نے بہت ہی بالغ نظری کے ساتھ اعلان کر دیا کہ میں اپنے تمام تر پارٹی کے عراقین اسمبلی کو پارٹی ڈسپلن سے جو ہے وہ آزاد کرتا ہوں وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر نیشنل اسمبلی میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قادعینی مسئلے پر غور و فکر کر لیں اس غور و فکر کے بعد جو ان کے ضمیر کا فیصلہ ہو وہ اس کے مطابق اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں پارٹی کی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اس سے ہمیں حوصلہ ملا اس حوالے سے کہ ایک اکثریتی پارٹی نے اپنے ممروں کو آزاد کر دیا ہے اور وہ عبیل آخر ہیں تو مسلمان تو انشاءاللہ نتیجہ صحیح نکلے گا دوسرا یہ کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ قادعینی مسئلے کو ہم نیشنل اسمبلی ملے جائیں گے تو اس وقت خود قادعینی جماعت نے درخواست پیش کی تھی میری مراد ہے اس وقت قادعینی جماعت کا چوتھا جو سربرا تھا مرزا ناصر احمد ان کے دس خطو کے ساتھ پرائم منسٹر کو وفاقی ہمارے لا منسٹر جناب عبدالعفید پیرزادہ کو اور نیشنل اسمبلی کے سیکٹری جنرل کو انہوں نے درخواستیں بھیجوائیں کہ اگر آپ قادعینی مسئلے پر نیشنل اسمبلی میں بحث کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بلا کر موقع دیا جائے کہ ہم اپنے عقیدے کی وضاحت کر سکیں اگر آپ نے ہمارے موقع کو نہ سنا تو وہ آپ کا فیصلہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا جناب بھٹو صاحب نے یہ درخواست پڑھنے کے بعد حضب اختلاب میں سے مولانا مفتی محمود نورانی میاں پروفیسر غفور احمد ان حضرات کو بلایا اور مذاکرات کیے ان کی رائے یہ تھی کہ شاید مولی سہمان قادعینیوں سے اتنی الرجی ہیں کہ ان کو سامنے بٹھانے پر راضی نہ ہوں لیکن ہماری قیادت نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ ان کو نیشنل اسمبلی میں بلائیں دنیا دیکھے گی کہ ہم اسمبلی میں رحمت عالم کی ختم نبوت کی خدمت اور اس کی وقالت کا حق ادا کریں گے بھٹو صاحب اس پر ششدر بھی ہوئے انہیں اس پر خوشی بھی ہوئی چنانچہ قادعینیوں کو بلایا گیا یہاں پر وہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں لیکن ایک وضوری ہے کہ جس وقت فیصلہ کر لیا اپوزیشن اور گورنمنٹ نے کہ قادعینیوں کو بلانا ہے تو ایک اینی مشکل کھڑی ہو گئی وہ یہ کہ قادعینی اسمبلی کے ممبر نہیں تو وہ اسمبلی کے فلور کو کیسے استعمال کریں تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری اسمبلی کو ایک کمیٹی کے اندر منتقل کر دیا گیا کہ اسمبلی کے عرقان وہ جیوری کے گوئے عرقان ہوں گے اور ان کے جو سپیکر ہیں وہ اس کمیٹی کے چیرمین ہوں گے قادعینی بطور گواہ کے پیش ہوں اور یہ اسمبلی کے ممبران ان سے سوال کرے چنانچہ یہ ایک اینی راستہ اختیار کیا گیا تو اس کی کاروائی کو نیشنل اسمبلی کی کاروائی اس کمیٹی کی کاروائی کو نیشنل اسمبلی کی کاروائی قرار دیا گیا یہ ایک راستہ نکلا لیکن ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی اینی اور وہ یہ کہ اسمبلی کے ممبران کی تعداد سائکڑوں میں قادعینی جماعت کا جو لیڈر آئے گا وہ ایک آدمی ہے اگر سائکڑو آدمی اس سے سوال کریں ایک آدمی جواب دینے والا ہو تو بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس کمیٹی میں سے پوری اسمبلی کو جو کمیٹی میں تبدیل کیا گیا تو اس میں سے چھے آدمیوں کے ایک سب کمیٹی بنائی گئی کہ یہ اسمبلی کے ممبران تحریری طور پر اپنے سوالات لکھ کر اس سب کمیٹی کو دیں یہ اس سے چھانٹی کرنے کے بعد سوالات اٹارنی جرنل کو دیں اور وہ اٹارنی جرنل صاحب پھر اپنی سواب دید پر ان سوالوں میں سے جو چاہیں پھر مرزا ناصر احمد پر وہ سوال کریں تو اب سوال کرنے والا بھی ایک آدمی جواب دینے والا بھی ایک آدمی یوں ہماری گورنمنٹ اور اپوزیشن نے ایک راستہ نکالا اس مسئلے کے عینی حل کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے